تیتائیں رل سے نہیں تیتائیں رل سے نہیں جب تک رولے گا نہیں تب تک ملے گا نہیں رولے گا تو ملے گا کنگی وانگوں پیا چھری میں تان زلف محبوب پھری میں ہوں وانگ کپادے پیا پنجی میں تان دستار سٹی میں ہوں میندی وانگوں پیا گھٹی میں تان تلی محبوب رنگی میں ہوں کہ ان تمام مراحل کو جب تو محبت کے اس سانچے میں ڈھل کے تیہ کرتا ہے اس وقت تیرے اندر سے وہ پریم کا کھو گڑا جاتا ہے میاں محمد صاحب کا وہ دوسرا شیر یہ ہے کہ گلوچ پا غمان دا گھت کے صدقوں چھک مدھانی ہمت نال محمد بخشا مکھنا آیا جانی تو اس کی طلب تو کر اس طریقے تربیت کو اپنا تو سہی اور حقیقت یہ ہے کہ اسی مرحلے کو لوہا ہمیں پیا کٹی میں اسی مرحلے کو قرآن نے تذکیہ کا لفظ عطا کیا ہے کہ میرا محبوب تمہارا تذکیہ فرماتا ہے تمہارے اندر سے تمہارے تکبر تمہارے غرور کو ختم فرماتا ہے جو نفاق پایا جاتا ہے اندر جو پغض اور حسد پایا جاتا ہے اندر ان تمام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قرآن کے اندر وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوالا کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر نعمت فرمائی ایسی حالت میں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تذکیہ کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پڑھا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا یہ تذکیہ ہے جو اس چیز کو پیدا کرتا ہے اور یہی تذکیہ کا وہ مرحلہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر کی بحشت مرتی ہے نفسیات کا ایک محابرہ ہے کہ آزا انسان کے آزا ہاتھ پاؤں دماغ یہ تمام چیزیں انسان کے آزا انسان کی خواہش کتابے ہیں انسان کی خواہش اس کے آزا کتابے نہیں ہیں آدمی کے ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ آدمی کی خواہش کی تصویر ہوتی ہے اس لیے اگر آزا کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی خواہش کی اصلاح کرو اپنے باطن کی اصلاح کرو کیونکہ جب تک اندر بحشت موجود ہے باہر سے شگفتگی نہیں آسکتی کسی انسان کے آزا کا شگفت عمل وہ انسان کے باطن کی شگفتگی کو ظاہر کرتا ہے کسی انسان کے آزا کا درندگانہ عمل وہ انسان کے باطن کی درندگی کو ظاہر کرتا ہے اس لیے ظاہر کی درندگی اس وقت کچھلی جاتی ہے جب باطن سے درندگی ختم ہو جاتی ہے جب باطن سے انسان کا تذکیہ ہو جاتا ہے جب باطن میں وہ محبت انسان کے اندر داخل کر دی جاتی ہے اور جب تک وہ محبت داخل نہیں کی جاتی انسانوں کے اندر یہ نفرت یہ نفاق یہ بغض یہ اناد یہ تشمنی یہ قتل و غارت یہ دہشت یہ وحشت یہ درندگی یہ تشدد یہ ختم نہیں ہو سکتا اور صوفیاء کی تحریک کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اس کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ اپنی محفل میں بیٹھنے والوں کا وہ تذکیہ فرما دیتے تھے ان کا تذکیہ فرما کے ان کو محبت کا بیکر بنا کے بے فکر ہو جاتے تھے کہ اس آدمی سے اب معاشرے میں تشدد جنم نہیں لے سکتا اگر آپ سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس کے اندر آئے ہیں حضور کے آستانہ آلیہ پہ آئے ہیں تو یہ دیکھ کر جائیں کہ حضور کا پیغام کیا ہے اور آپ نے جا کے اپنے لوگوں کے اندر کس پیغام کی ترویج کرنی ہے ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں اس کے جتنے مباحث کر لیے جائیں لیکن ہمیں آج تشدد پرست کہا جاتا ہے تشدد پسند دنیا بھر میں کہا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی تشدد دنیا کی تمام اقوام کے اندر موجود ہے جو تشدد ہم نے یہاں اپنے اندر کیا یہی تشدد دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے برما میں فلسطین میں کشمیر میں افغانستان میں عراق میں ہر جگہ آپ کو یہ تشدد ہوتا نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اور تشدد کے اعتبار سے اس وقت انسانیت اپنی تاریخ کے بدترین دو راہے پہ کھڑی ہے انسانیت کے اندر اتنا تشدد کبھی بھی نہیں ابرا جتنا تشدد انسان کے اندر آج ابرا ہے کہ جب انسان نے انسان کی تباہی کے لیے انسان نے انسانیت کی تباہی کے لیے ایٹم بم جیسے محلق ترین اور خطرناک ترین اتیار ایجاد کر دیئے سیٹلائٹ کے اندر اتیاروں کو لے کے چلا گیا اب سیٹلائٹ کے اندر سپیس کے اندر وہ بیلسٹک میزائلوں کو نیوکلئر کو لے کے جانا چاہتا ہے انسان ہے اور اگر سیٹلائٹ کے اندر ویپنائزیشن ہو رہی ہے یا سپیس کے اندر نیوکلئرائزیشن ہوتی ہے مجھے بتائیے اس کا شکار ہرن ہوں گے کبوتر ہوں گے چڑیاں اور تیتر اور بٹیر ہوں گے وہ کس کے شکار کے لیے ہیں وہ انسانوں کے شکار کے لیے ہیں وہ میرے شکار کے لیے وہ آپ کے شکار کے لیے وہ اس زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے لیے خطرہ ہے اس لیے آج انسان اپنی تاریخ کے اعتبار سے تشدد کی بدترین سطح پہ پہنچ چکا ہے اور یہ تشدد اگر کم ہو سکتا ہے تو اسی طریقے اسی ذریعے سے کم ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر وہ شگفتگی پیدا کی جائے کیونکہ باہر سے کچھ نہیں ملے گا اندر سے ان تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں حضرت سلطان باوری عمد اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملتا تا ملتا دڑوان بچیاں جے رب لمیاں والا ملتا تا ملتا بیٹا سسیاں جے رب رابی جاں گیاں ملتا تا ملتا کال کڑیچیاں جے رب جتیاں ستیاں ملتا تا ملتا داندہ خسیوں اگر نہانے دونے سے اور صرف باہر کو چمکا لینے سے پاک کر لینے سے بارو پاک کی تکی ہوگئے جے اندرے رئی پلی تھی باہر چمکا لینے سے پھر خدا نہیں جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ مینڈکیں اور مچھلیاں تو ہر وقت پانی میں رہتی ہیں پھر خدا کی سب سے زیادہ مقرب مینڈک اور مچھلیاں ہوتی ہیں جے رب لمیاں والا ملتا تا ملتا بھیڑا سسیاں ہوں اگر خدا صرف بال پڑھا لے دیسے ملتا تو پھر بھیڑوں کو بکریوں کو خدا ملتا جن کے لمبے بال ہیں جے رب راتیں جا گیاں ملتا تا ملتا کال کڑیچیاں ہوں اگر فقط شب بیداری سے خدا مل جاتا تو پھر کال کڑیچیوں کو ملتا چمگادروں کو ملتا جو ساری راب جاگتی ہیں بلے شاہ فرماتے ہیں کہ راتیں جاگیں شیخ صدا میں راتیں جاگن کتے تیتھی موتے در مالک دا مول نہ چڑ دے بام سو سو پیندے جتے تیتھی موتے بلے شاہ اٹھیار منالے نتبازی لے گئے کتے تیتھی موتے جے رب راتیں جاگیاں ملدہ جے رب راتیں جاگیاں ملدہ تا ملدہ کال کڑیچیاں ہوں لیکن رب کنے ملتا ہے رب تنہانو ملدہ باہو دلیاں جنہاں دیاں اچھیاں ہوں رب انہیں ملتا ہے جو اپنے دل کو طیب اور طاہر کر لیتے ہیں جو اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں جو اپنے دل کو قدورتوں سے نفرتوں سے صاف کر دیتے ہیں رب انہیں ملتا ہے ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ نیڑے وسنتے دور سنی من ویڑے نہ ہی وردے ہوں کہ جس یار کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ نحن اکربو الیہ من حبل الورید بندے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اسے باہر دونتا پھیرتا ہے جنہیں ہم دونتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں وہ تو میرے دل میں تھا نیڑے وسنتے دور سنی من ویڑے نہ ہی وردے ہوں اندروں دونڈن دا والنا آوے مورک باروں دونڈن چڑھ دے ہوں کہ اندر سے تلاش کرنے کا طریقہ نہیں آیا بے وکوف باہر سے دونڈے پھرتے ہیں اندروں دونڈن دا والنا آیا مورک باروں دونڈن چڑھ دے ہوں لیکن وہ کب ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دل کر سیکل شیشے وانگو یا حضرت باہو دور تھیون کل پر دے کہ جب دل کو ساف کر دے گا تو تمام ہجابات اٹھا دیے جائیں گے کہ جب تک دل کو ساف نہیں کیا جاتا دل انسانی وجود کا مرکز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو تمہارا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے اور آج آپ کو جو سب سے بڑا بہران اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے وہ تربیت دل کا ہے کہ تربیت دل کا نصاب ہم سے کھو گیا تربیت دل کا نصاب ہم سے چھن گیا تربیت دل کا نصاب ہم نے ترک کر دیا اور تربیت دل کا نصاب جب ہم نے چھوڑ دیا تربیت دل کا نصاب جب ہم نے ترک کر دیا تو ہمارے اندر سے وہ عمل بھی جاتا رہا اسی لئے اقبال مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر کہ تیرہ دل اور تیرہ جگر ناکارہ ہو چکا ہے اس سے اب نئے جہان کی تعمیر ممکن نہیں ہے نئے جہان کی تعمیر ممکن ہوگی جب تو اسلاف کا وہ دل ڈھونڈ کر لائے گا اقبال جب یہ بات مخاطب کر کے کہتا ہے کہ معمارِ حرم باز با تعمیرِ جہان خیز از غابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خیز از غابِ گران خیز کہ نئے جہان کی تعمیر کے لئے اٹھو نئے جہان کی تعمیر کے لئے وہ شرائط کیا مقرر کرتا ہے ان شرائط کے اوپر پورا اترو لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ملک شام میں داخل ہوتے ہیں غالباً حلب کے قریب جب پہنچتے ہیں تو پیچھے سے رومی فوج ایک بڑے حملے کی اس کی بازگشت آتی ہے تو آپ پیچھے کی طرف تشریف لانے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ افواج کو ایک جگہ مجتمع کر کہ پھر جنگ کے لئے آگے بڑھا جائے مسلمانوں یہ قابل نصیحت بات ہے اور قابل غور بات ہے کہ اسلاف کا قلب و جگر کیا تھا اسلاف کا قلب و نظر کیا تھا ایک بہت بڑا علاقہ حضرت ابو عبیدہ کے زیر نگین تھا جب آپ اس علاقے کو چھوڑ کے واپس اپنے مرکز کی طرف اپنی فوج کو لے کے پلٹنے لگے تو اس علاقے کے جو عیسائی اور یہودی بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ جزیہ آدھا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ نے ان سرداروں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور طلب کر کے فرمایا کہ ہمیں ایک بڑی جنگ کے تناثر میں آپ کے اس تمام علاقے کو چھوڑ کے واپس جانا پڑ رہا ہے اس لیے چونکہ آپ کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے آپ کے علاقے کا دفاع ہم نہیں کر سکتے آپ کو ریاست کوئی چیز مہیا نہیں کر سکتی کیونکہ ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے اس لیے جو جزیہ ہم نے آپ سے وصول کیا تھا وہ جزیہ اب تمہیں واپس کیا جاتا ہے وہ غیر مسلم سردار وہ روتے ہیں عشق بار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس زمین کی حکمرانی کے لیے واپس لائے سبق پھر پڑ امانت کا دیانت کا شرافت کا لیا جائے کہ تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اگر دنیا کی امامت کرنی ہے تو اس کے لیے اصلاف کا قلب و نظر پہلے اپنے اندر پیدا کرو وہ صدق وہ صداقت اپنے اندر پیدا کرو ایک مسلمان کے اصاف اپنے اندر پیدا کرو محبت اخوت محبت کی جہانگیری اخوت کی فراوانی وہ اپنے اندر پیدا کرو قلب کا تصفیہ اپنے اندر پیدا کرو جب تک اسم اللہ کے اس چمبے کی بوٹی سے ہمارا وجود ہمارا باطن محتر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ وحشت اور درندگی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس اس کا وقت کتنا ہے ہمارے پاس اس کے اوقات کیا ہیں ہمارے پاس صرف دو سانسوں کا وقت ہے ایک جو نیچے ہے دوسری جو اوپر ہے جب اس کا حکم آئے گا تو اوپر کی اوپر رہ جائے گی اور نیچے کی نیچے رہ جائے گی اور یہ غرور اور تکبر اور ہڈیوں اور مٹی اور گوشت کی یہ امارت یہ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے کون آپ میں سے ہم میں سے یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس سے اگلی گھڑی میں زندہ ہوں گا لاکھوں لوگ آپ یہاں پہ موجود ہیں مجھے کوئی ایک بتا دے کہ اگلی گھڑی میں میں زندہ ہوں گا مجھے یقین ہے اس بات کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کیوں کہ قضاء اور موت اللہ کی حکم کتابے ہیں جب اس کا حکم آ جائے گا ایک لمحے کی محلت بھی نہیں دی جائے گی حضرت سلطان باہور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ قبردہ کرسن چارہ لہت بڑا ونڈیرہ ہوں کہ جب یہ سانس نکل جائے گی یہ تیری امارت زمین بوس ہو جائے گی تیرے بھائی تیری بہنیں تیری ماں تیرا والد تیری بیوی تیرے بچے ان سب کو جلدی ہوگی کہ لے جاؤ اسے یہ بدبو نہ چھوڑ جائے یہ تعفن نہ پھیلائے جاؤ اسے من و مٹی کے نیچے ڈال دو مٹھیوں میں خات لے کے دوستہ عباد ازام زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے لگے زندگی بھر کی محبت کا صلاح کیا ہے مٹی کی ایک مٹھی ایک کف مٹی یہ زندگی بھر کی محبت کا صلاح ہے اس میں تجھے ڈال دیے جائے گا اور کتنی تنگ ہوگی حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سوڑی سامی ساٹھ گھتے سن پر اتنا سجسیں پاسا ہوں کہ اس غار میں اس بیل تنگ سے بیل میں تجھے ڈال دیا جائے گا کہ تُو کروٹ نہیں لے سکے گا پہلو نہیں بدل سکے گا پرت نسجسیں پاسا ہوں لوگ کبردہ کرسن چارہ لہد بڑاون ڈیرا ہوں چٹکی بھر مٹی دی پاسن تکرسن ڈیر اچھیرا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تیری قبر تھوڑی سی بلند ہو جائے گی مجھے معلوم ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے تمام محبت کرنے والے مجھے آٹھ سے دس سے بارہ گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی اس زمین کے اوپر برداشت نہیں کرے گا یہ سبھی اس اجلت میں ہوں گے کہ لے جاؤ اسے مٹی میں دفنا دو نظروں سے وہ جل کر دو اسے پھر لاش بن جاتا ہے یہ احمد علی نہیں رہتا یہ لاش یہ میت بن جاتا ہے پھر اگر یہ تھوڑی دیر گھر میں قیام کرے تو سبھی کہتے ہیں کہ اب یہ بدبو چھوڑنے کے قریب ہیں اب یہ تعفن پھیلانے کے قریب ہے لے جاؤ اسے اور چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن دھیر اچیرا ہوں دے درود گھرانو ونین کوکن شیرا شیرا ہوں تیری قبر پہ زیادہ سے زیادہ درود کی دو تصویریں پڑھ دیں گے سورہ یاسین کے تلاوت کر دیں گے اور گھروں کو جائیں گے روتے جائیں گے کہ اوہ شیرا اوہ شیرا اوہ شیرا یہ تیری حیثیت ہے وندے یہ تیری اوقات ہے اپنی اوقات کو سمجھ جو تجھے وقت اللہ نے دیا ہے اس زمین پہ اس وقت کو سمجھ کہ تیرے پاس وقت کتنا ہے اور تیری حیثیت تیری اوقات کیا ہے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ بے پرواہ درگاہ ربا ہوں نہیں فضلہ باج نبیڑا ہوں کہ وہ بہت بے نیاز ہے بہت ہی بے نیاز ہے اس کے فضل کے بغیر کوئی نبیڑا نہیں ہے وہاں پہ پیش کر غافل عمل کو ہی اگر دفتر میں ہے کہا جائے گا کہ لاؤ اپنے عمال ادھر تیرے عمال کو تولہ جائے گا جب وہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی اونچی شانوں والے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے تخت اور بڑے بڑے تاج کے وارث اور مالک ان کی ٹانگیں تھر تھرا رہی ہوں گی میاں محمد باکش صاحب فرماتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کم بن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے موں کالے اس کی بارگاہ سے فضل کو طلب کرو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن بہت آسانی ہوگی اس کے لئے جس کے اعمال اس کے طرازوں میں بھاری ہو جائیں گے فمن سقلت موازینہو فالائکہم المفلحون جن کے اعمال ان کے وزن میں بھاری ہو جائیں گے وہ فلاہ پانے والوں میں ہوں گے وہ مسکراتے ہوئے جا رہیں گے ومن خفت موازینہو فالائکہ اللذین خسروا انفسہو فی جہنم خالدون اور جن کے اعمال کا وزن کم پڑ جائے گا اس طرازوں کے اوپر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خسارہ کیا انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ میرے بھائیوں اور بزرگوں میں جس عمل کی دعوت دے رہا تھا اس تمام گفتگو کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا تعین کر لیں کہ ہمیں محلت کتنی دی گئی ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے میرے سمیت تمام نوجوانوں کو یہ یقین ہے کہ میں نے اسی سال کی عمر میں جا کے مرنا ہے جو مرضی ہے کر لو اس کی مرضی وہ توبہ قبول کرے نہ کرے لیکن اگر موت کا یقین نہیں ہے تو کیوں یہ لا پرواہی کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو کہ لوگوں اپنے عامال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا احتساب کیا جائے وزنو انفسکم قبل انتوزنو اپنے عامال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے عامال اللہ کے طرازوں میں رکھ کے تو لے جائیں اپنے عامال کا وزن کر لو اپنے عامال کو تول لو کیونکہ اس دن یہ زمین سب کچھ اگل دے گی یہ زمین سب کچھ بتا دے گی جس نے جہاں پہ جب جو کیا ہوگا یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اگل دے گی میرے بھائیو اور مزرگو ہمارے پاس دو سانسوں کا وقت ہے ان دو سانسوں کا تخمینہ آپ لگا کے اپنے عامال کا تعیون کر لیں اپنی ذمہ داریوں کا تعیون کر لیں اور اس راہ عمل سے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی راہ فرار نہیں ہے جو بھی راہ فرار چاہے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون میں انہیں ادھر سے پکڑوں گا جدر سے وہ بے خبر ہوں گے جدر سے انہیں علم ہی نہیں ہوگا جدر سے انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے انہیں کدھر سے پکڑا ہے اس لیے میرے بھائیو اور مزرگو آج ہماری ذمہ داری تین حصوں میں ہے بطور فرد بطور انسان بطور انسان